اسلام علیکم کچن ویچ سعیدہ بخاری میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں خوش رہے ہیں خوشیاں ماتی ہیں آج میرے کچن میں بن رہا ہے مزے مزے کا مولٹن لاوہ چوکلٹ ڈیزرٹ بہت مزے کی ریسپی ہے اور میرے چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مت دھولئے گا آئیے اب ریسپی کی جانب چلتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کپ چینی لی ہے اس کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے دو ٹیبل سپون میدہ ہے اور آدھا کپ کوکو پاورڈر ہے کسی بھی برینڈ کے بسکٹ لے لیں اپنی پسند کے لے لیں میں نے ویٹیبل بسکٹ لیے تھے اور اس کے علاوہ میری پسند کے یہ ہیں سپرنکلز کسی بھی برینڈ کے لے لیں مارکٹ میں عام مل جاتے ہیں اور دو کپ دودھ ہے اس کو میں نے یہ دیکچی میں ڈالا ہے اس میں الائچی کے کچھ دانیں ڈال دیں رائچی کی خوشبو اس میں بہت اچھی لگتی ہے چھلکیں نہیں ڈال لیں آپ نے اور ابھی تک میں نے چولا نہیں آن کیا ہوا پہلے میں اس میں سارے انگریڈینٹس ڈالوں گی ان کو اچھی طرح مکس کروں گی ان کی مکسنگ میں 5 منٹس لگ جاتے ہیں چینی ڈالی ہے میدہ ڈال دیا کوکو پاورڈر ڈالنا ہے کوکو پاورڈر آپ کو پتا ہے کہ بہت لائٹ ہوتا ہے تو اس کی مکسنگ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا بہت ضروری ہے آپ چاہیں تو ہینڈ ویس کی مدد سے مکس کر لیں یا پھر سپون سے کسی بھی چیز سے اس کو 3 سے 5 منٹس لگ جاتے ہیں پیشنس کے ساتھ آپ مکس کریں اور جب تک یہ بلکل مکس نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے چولا آن نہیں کرنا اور جب آپ کو لگے کہ یہ مکس ہو چکا ہے تو بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ مکس کرنا ضروری ہے اس کو چھوڑنا بلکل نہیں ہے کیونکہ اس میں لمز بن جاتے ہیں اور کوکو پاورڈر جو ہے وہ بہت جلدی جلنے لگتا ہے تو اس کے جلنے کی سمیل نہیں آپ نے آنے دینی بس ہلاتی رہیں گی مکس کرتی رہیں گی اور چولا بلکل ہلکا رکھنا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور دو سے تین منٹ کے بعد یہ ہلکا ہلکا ٹھک ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی اس کی ٹھکنس جب یہ ٹھک ہو جائے تو آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون مکھن، آئل، گھی کوئی بھی چیز آپ اپنی پسند سے ڈال سکتی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ مطلوبہ میار پہ پہنچ چکا ہے اتنا ہی ٹھک ہمیں چاہیے میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون مکھن ڈالا ہے بس اس کو مکس کرنا ہے یہ چولا بند کر کے آپ نے مکس کرنا ہے اور اب ہماری ڈش جو ہے وہ اسمبل ہونے کے لیے تیار ہے سب سے پہلے ہم بسکٹس کی لیئر لگائیں گے ان بسکٹس کی بھی آپ نے سوشل ڈسینسنگ رکھنی ہے فاصلے فاصلے پہ رکھنے ہیں بہت زیادہ جوڑ کے نہیں رکھنے ہیں ایک لیئر لگ گئی اس کے اوپر دو ٹیبل سپون دودھ ڈالنا ہے تاکہ یہ بسکٹس آفٹ ہو جائیں چاہیں تو بسکٹس کو ہلکا سا ڈپ کر کے ڈالنے بسکٹس دودھ میں ڈپ کرنے ہیں لیکن دودھ میں ڈپ کریں تو رکھتے وقت بسکٹس کی ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اس لیے میں اوپر سے دودھ ڈالتی ہوں یہ دودھ جو ہے ہلکا سا نیم گرم ہے اب پہلی لیئر لگ گئی اس کے اوپر دوسری لیئر لگے گی جو ہم نے یہ خوبصورت سا بیٹر تیار کیا تھا چوکلیٹ کا اس کو آپ نے اتنا ٹھک رکھنا ہے اس سے کم اس کی ٹھکنس نہیں ہونی چاہیے بس ایک لیول سی آپ کی ایون سی یہ ایک لیئر لگا لیں ٹھک سی آج کل کیونکہ سکول کالجز میں چھوٹیاں ہیں تو ینگ گرلز کے لیے ٹائم ہے کہ آپ ایزی سی ریسپیز بنایا کریں ذرا اپنی ماں کے دل خوش کریں اس طرح کی ایزی ریسپیز جھونڈیں اور ان کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت آسان ہے دس سے بارہ منٹ میں ریسپی تیار ہو جاتی ہے اور پھر اس کو آپ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ فریج میں رکھیں اور انجوائے کریں یہ میں نے اس کی سیکنڈ لیئر لگا دی اب اس کے اوپر پھر سے دو ٹیبل سپون دودھ کے ڈالنے ہیں تاکہ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اور یہ لیئرنگ کا جو کام ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے بہت مزہ آتا ہے یہ کرتے ہوئے آپ اس میں اپنی پسند سے بسکٹس کی جگہ پہ رسٹ رکھ سکتی ہیں کیک رسٹ اس کے علاوہ بریڈ لیکن بریڈ کے لیے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہلکا سا فرائے کر لینا ہے رکھنے سے پہلے تاکہ وہ بلکل ہی سوفٹ نہ ہو جائے اب ہماری چوکلیٹ کی سیکنڈ لیئر جا رہی ہے بس تھک سی لیئر لگائیں اس کو آپ ایون کر لیں اور فریزر میں اس کو رکھنا ضروری ہے کیونکہ تاکہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں جب آپ اس کو نکال کے سرف کریں تو اس کی تمام لیئرز جو ہیں وہ بہت پرومیننٹ ہوتی ہیں اور بہت اچھی لگتی ہے آپ کو دکھانے کے لیے یہ ایک لیئر میں نے اس میں رس کی لگائی ہے رس کو میں نے ہلکا سا دودھ میں ڈپ کر لیا تھا اور بس ایک لیئر لگا لیں اور اس کے اوپر دوبارہ سے جتنا آپ کے پاس مکسچر باقی بچا ہوا ہے سارا ڈال دیں اور اگر آپ زیادہ بنانا چاہیں تو انہی تمام انگریڈینٹس کو آپ ڈبل کر لیں چاکلیٹ کی لیئر لگا لینی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آپ آلمنڈ ڈال سکتی ہیں پستہ ڈال سکتی ہیں جس طرح سے آپ کو اچھی لگے اور بہت آسان ڈیزرٹ ہے آپ ایک دن پہلے سے بنا کے بھی فریج میں رکھ سکتی ہیں تو اس کی شکل اور زیادہ اچھی ہوگی اگر یہ پہلے سے فریج میں ایک دن پہلے سے بنا کے رکھیں گی تو یہ اور زیادہ اچھی ہوگی اب ڈیکوریٹشن کا ٹائم ہے یہ میں نے جو بسکٹ دو تین بچے ہوئے تھے ان کو باریک سا ہاتھ سے چورا کیا ہے اور ایک پتلی سی لیئر ان کی لگا لینی ہے تاکہ ڈش ہماری خوبصورت سی ہو جائے ٹیسٹ میں تو یہ کمال ہی ہوتی ہے اور ڈش ہماری آج کی ہماری جو ڈش ہے وہ بلکل ہی چوکلٹ چوکلٹ ایوری ویئر ہے بچوں اور بڑوں کی پسندیدہ ہوتی ہے چوکلٹ سپرنکلز ڈال دیئے اور سپرنکلز ڈالنے کے بعد دیکھیں ڈش میں کیسی جان آتی ہے ایک چوکلٹ کی بار لی ہے اس کو کرش کر کے ڈال لینا ہے یہ جسٹ ڈش کی خوبصورتی کے لیے ہے کوئی اور چوکلٹ آپ جو بزار سے ملتی ہیں ڈیری ملک وغیرہ بھی کرش کر کے ڈال سکتی ہیں یہ دیکھیں ڈش ہماری فریج میں جانے کے لیے تیار ہے آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا اس کے بعد دکا لیں اور پیش کریں زبردست اور آسان سٹیش ہے آپ جب بنائیں گے آپ سے سب ضرور پوچھیں گے یہ آپ نے کہاں سے منگوائی کیسے بنائی تو آپ پراؤڈلی ان کو بتائیے گا ٹھنڈے ٹھنڈے ڈیزرٹس گرمیوں میں بہت مزہ دیتے ہیں میں آپ کو ایک سرونگ تیار کر کے بتاتی ہوں اب یہ فریج سے باہر آ چکی ہے تو آپ اس کو پلیٹ میں نکالیں اور سرف کریں اس کی لیئرز بہت اچھی لگتی ہیں اور چوکلیٹ میلٹ ہو کے باہر آتا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے یہ جو چوکلیٹ میلٹ ہو کے باہر آتا ہے اسی کی وجہ سے اس کو مولٹن لاوہ کا نام دیا گیا ہے اور چوکلیٹ ڈیزرٹ تو یہ ہے ہی یہ دیکھیں جناب سبحان اللہ ڈش ضرور بنائیں انجوئے کریں آپ کو پسند آئے گی اور ایزی بھی بہت ہے موز سے پانی تو آ رہا ہوگا بس دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ دوبارہ بہت کوئی اچھی سی ریسپی لے کے حاضر ہوں گی اللہ حافظ